بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیہ دے صد کی نعمتوں سے مال فرمائے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آج میں بنانے لگی ہوں زافرانی فروٹ ڈیزرٹ آئیے اس کی ریسپی شروع کرتے ہیں ایک کلو میں دودھ لے لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چمچ میں نے ونیلہ کسٹڈ اس کے اندر ایک پیالی دودھ میں میں نے گھول لیا ہے اب میں اس کے اندر ہی دو چمچ کارن فلور کے ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً دھائی چمچ ان کو بھی گھول کے رکھ لیں گے جب دودھ میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو اس میں چینی ایڈ کر کے پھر اس کے اندر یہ ہم شامل کریں گے یہ بہت اچھا ڈیزرٹ بنتا ہے بہت مزے کا اچھی طرح گھول لیں کوئی بھی لمس نہ رہ جائیں اس میں اور پھر چلنی سے چھان کے ڈال لیا کریں جب کسٹڈ ڈالتے ہیں تاکہ کوئی گھٹلی اس میں رہ جائے تو دودھ کے اندر جا کے وہ آپ کا کسٹڈ خراب نہ کریں اس کے لمس جو ہیں بلکل ایک دم سے ختم ہو جائیں وہ باہر ہی نکل جاتے ہیں دودھ میں بوائل آنے والا ہے تین سے چار پتے میں نے زافران کے ڈالی ہیں اس میں یہ زافران میں نے لے لیا تھا اس کے میں نے تھوڑے سے پتے شامل کر دیئے اس میں اسے اس کا ذائقہ اس کا کلر بہت مزے کا ہو جائے گا اب میں اس میں چینی شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چینی استعمال کیا ہے بہت بہت مزے کا زافرانی ڈیزرٹ آپ کا بنے گا سارے موسمی پھل جائیں گے اس میں جو جو فروٹ آپ کے پاس آویلیبل ہوں جس موسم میں اس میں کچھ نرم کچھ سخت فروٹ آپ جب شامل کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا چلنی میں لے لے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسے رات سے چلاتے جائیں دوسے رات سے چلاتے جائیں دوسے رات سے چلاتے جائیں گے چلاتے جائیں گے یہ اپنے پتلائی بنانا ہے زیادہ گاڑا نہیں کرنا بلکل کسٹڈ کی طرح سے گاڑا نہیں کریں گے چینی تھوڑی کم لگ رہی ہے میں باقی بھی چینی شامل کر دوں گی یعنی اب ایک کپ چینی اس کے اندر چلی گئی ہے میری کلر دیکھ رہے ہیں آپ کتنا اچھا لگ رہے ہیں برابر چمچہ چلاتے جانا ہے ہم نے جب تک یہ پک نہ جائے کسٹڈ کا کچھا پان نہ ہتم ہو جائے ہلکی آنچ پر ہم نے اس کو چلاتے رہنا ہے برابر چپ نے انگی prend ہمیں چولا سلو کرنے کا ضرورت نہیں پڑی کیونکہ گیس ہی ہماری تنی کم آ رہی ہے بہت مشکل سے کام ہو رہے جب پک جے اس طرح کی چیز تو دیکھنے کا ایک آپ کو طریقہ میں بتا دوں کہ یہ دیکھیں جیسے یہ اب تیار ہو چکے ہمارے واپس اس جگہ پر وہ چیز نہیں لگی وہ چمچہ بلکل آپ کا صاف ہو گیا اس کا مطلب ہے کسٹڈ ہمارا بلکل بن کے تیار ہے اس میں سے پانی وغیرہ جو فالتو تھا وہ خوشک ہو چکے اب میں چولا بند کر دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے یہ ایک باول میں میں نے تین ادد کیلے لے لیا ہے کچھ سٹرابری لے لیا ہے ایک کیپل لے لیا ہے کچھ ہنگور لے لیا ہے اب میں ساری چیزوں کو کٹ لوں گی اور کٹ کے جب کسٹڈ تھنڈا ہو جائے گا اس میں میں یہ شامل کر دوں گی ماشاءاللہ کافی ہاتھ تک یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کو میں نے اس میں نکال لیا ہے اور اب اس میں میں کٹے ہوئے فروٹ کے لے سٹرابری بسم اللہ الرحمن الرحیم سیب اور انگور شامل کر دوں گی بنانا ایپل گریپس اینڈ سٹرابری ان سب کو میں کار لوں گی مکس اور ان کو تھنڈا ہونے کے لیے راکھ دیں گے فریج میں اب میں اس کو راکھ دوں گی تاکہ کھانے کا ٹائم جب ہوگا اس وقت تک یہ بہت اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہوگا دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کتنا یمی لگ رہا ہے اس پر میں کٹے ہوئے بادام شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاودر ہے بادام کا اچھی طرح اس کو اوپر کر دیں گے جب مچ نکالنا یاد ہی نہیں رہا تھا دیجئے ویورز ہمارا زافرانی فروڈ ڈیزرٹ تیار ہے آپ بھی ضرور بنائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی